امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کرکٹ کے راجہ رمیز راجہ کا نام تو سن رکھا ہوگا جو آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر مین ہیں ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے بارے میں بہت سے معلومات رکھتے ہوں لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ان کے رمیز راجہ سے پاکستان کرکٹ کے راجہ اور پھر انڈر نائنٹین کرکٹ سے پی سی بی چیئر مین بننے تک کے دلچسپ سفر ان کے منفرد ریکارڈز اور ان سے جڑے ناقابل یقین حقائق کے بارے میں انہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے فیکٹ نمبر ایک آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ رمیز راجہ چودہ آگست انیس سو بار سٹھ کو پاکستان کے مشہور ٹیکسٹائل شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے ابتدائی تعلیم بہاولپور کے صدیق پبلک سکول سے حاصل کی جبکہ انٹر میڈیئٹ کی تعلیم لاہور کے کالیج اور اعلیٰ تعلیم لاہور کی مشہور گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری یعنی جیسی یونیورسٹری آف لاہور سے حاصل کی فیکٹ نمبر دو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کے والد راجہ سلیم اختر ملتان اور لاہور کے کمیشنر ہونے کے علاوہ فرسٹ کلاس کرکٹر بھی تھے یہی وجہ ہے کہ رمیز راجہ کرکٹ میں اتفاقیہ نہیں آئے تھے بلکہ اپنے بڑوں کو کھیلتا دیکھ کر انہوں نے گیند بلے سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا ان کے ایک بڑے بھائی زہیم راجہ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں جبکہ سب سے بڑے بھائی وسیم راجہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں جو ستر اور اسی کی دہائی میں جارہانہ بیٹنگ کا ٹریڈ مارک تھے یوں اپنے بڑے بھائیوں کو کرکٹ کھیلتا دیکھ کر جوان ہونے والے رمیز راجہ کو بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق پڑ چکا تھا رمیز راجہ خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنے والے اپنے بڑے بھائی وسیم راجہ کی ستر کی دہائی میں جارہانہ بیٹنگ سے متاثر ہوئے اسی لئے انہوں نے بچپن سے ہی نہ صرف بڑے بھائی کی طرح جارہانہ بیس مین بننے کی تھان لی بلکہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جارہانہ کرکٹ کھیلنا بھی شروع کر دی فیکٹ نمبر تین مگر رمیز راجہ ان چند کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے کرکٹ کی وجہ سے تعلیم کو پسے پشت نہیں ڈالا بلکہ ایچیسن کالیج اور پنجاب یونیورسٹری جیسی درستگاہوں سے حاصل کردہ اپنے علمی قابلیت کو اس کھیل میں رہتے ہوئے بڑی امدگی سے استعمال کیا رمیز راجہ نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو انیس سو اٹھتر میں صرف سولہ سال کی عمر میں کیا لیکن رمیز راجہ نے بہت جلد اپنی جارہانہ اور مسلسل کار کردگی سے لسٹ اے میچز میں نو ہزار رنز اور فرسٹ کلاس میچز میں دس ہزار رنز بنانے کا اعزاز حاصل کر لیا تب انہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا بہترین بلے باز ہونے کا اعزاز دیا گیا اور انٹرنیشنل کرکٹ میں آزمانے کا فیصلہ کیا گیا فیکٹ نمبر چار انیس سو اکاسی میں آسٹریلیا کی انڈر نائنٹین کٹ کا ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی دورے کا دوسرا انڈر نائنٹین ٹیسٹ ہیدر آباد کے نیا سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا یہی وہ میچ ہے جس میں انٹرنیشنل لیول پر نوجوان رمیز راجہ کی صلاحیتیں پہلی بار کھل کر سامنے آئیں وہ پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان تھے اور انہوں نے پاکستان کی واحد اننگز میں ناقابل شکست 162 رن سکور کیے تھے اس اننگز کے بعد ہی وہ مستقبل کے ٹیلنٹیڈ ٹیسٹ کرکٹر سمجھے جانے لگے تھے فیکٹ نمبر پانچ رمیز راجہ کا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا خواب 1984 میں باب ویلس کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں اس وقت پورا ہوا جب رمیز راجہ کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے انہیں پہلی بار دو مارچ 1984 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں موقع دیا گیا اس میچ میں انہیں دہری خوشی اس لیے تھی کہ ان کے بڑے بھائی وسیم راجہ بھی اس ٹیسٹ میں ان کے ساتھ موجود تھے لیکن کارکردگی کے لحاظ سے یہ ٹیسٹ دونوں بھائیوں کے لیے مایوس کن ثابت ہوا تھا خاص طور پر دونوں رمیز راجہ دونوں ایننگز میں ایک سکور پر آؤٹ ہو گئے یوں یہ اپنے پہلے ہی میچ میں کارکردگی دکھانے میں ناکام ثابت ہوئے فیکٹ ایمبر چھے انہوں نے اپنا پہلا ونڈے میچ 6 فروری 1985 کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جبکہ اپنا آخری ونڈے میچ 21 ستمبر 1997 کو انڈیا کے خلاف کھیلا کل ملا کر انہوں نے 198 ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی جس میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے رمیز راجہ نے نو سینچریوں اور 31 نصف سینچریوں کی مدد سے محدود اورز کے کھیل میں 5841 رنز بنائے فیکٹ نمبر ساتھ بات کیجئے رمیز راجہ کے سب سے یادگار لمحات کی تو رمیز راجہ 1992 عالمی کب جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا بھی حصہ تھے جس کے کپتان عمران خان تھے اس دوران انہوں نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف سینچریوں سکور کر کے پاکستان کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا جبکہ 92 ورلڈ کب کے فائنل میچ میں عمران خان کی بال پر آخری بلے باز کا کیچ رمیز راجہ نے پکڑ کر تاریخ میں اپنا نام سناہرے حروف میں درج کروایا تھا فیکٹ نمبر آٹھ رمیز راجہ نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ 26 اپریل 1997 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا کل ملا کر رمیز راجہ کا ٹیسٹ کریئر 57 میچوں پر محیط رہا جس میں انہوں نے صرف دو سینچریوں اور 22 نسب سینچریوں کی مدد سے 2833 رن سکور کی فیکٹ نمبر نو ونڈے اور ٹیسٹ میچز میں کپتانی یاد رہے رمیز راجہ نے پانچ ٹیسٹ میچوں میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی کی ہے جن میں سے پاکستان نے ایک میں جیتا دو ہارے اور دو ڈرا ہوئے ٹیسٹ کی طرح ونڈے انٹرنیشنل میں بھی وہ کامیاب کپتان ثابت نہ ہو سکے کیونکہ ان کی قیادت میں کھیلے گے 22 ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان نے صرف سات میچز میں کامیابی حاصل کی تیرہ میں شکست ہوئی جبکہ دو کا نتیجہ برامت نہ ہو سکا فیکٹ نمبر دس 1987 میں انگلینڈ کے خلاف ونڈے میچ میں ان کا 99 رنز پر رن آؤٹ ہونا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہ کرکٹ تاریخ کے وہ پہلے بلے باس بنے تھے جو فیلڈنگ میں رکاوٹ کی وجہ بننے پر آؤٹ قرار دیے گئے تھے اس کے علاوہ ان کے تنازیات میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالمی کپ کے فوراں بعد عمران خان کے خلاف جن کرکٹرز نے بغاوت کی تھی ان میں رمیز راجہ سلیم ملک اور جاوید میاداد کو سر فیرس خیال کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر گیارہ میچ فکسنگ کے دور میں صاف کردار نموے کی دہائی میں جب پاکستان کی کرکٹ کو میچ فکسنگ سکینڈل نے بوری طرح جکڑا ہوا تھا اس دور میں رمیز راجہ ان چند ہی کرکٹرز میں سے ایک تھے جن پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگا تھا وہ صاف شفاف کردار کے مالک کے طور پر پہچانے گئے بلکہ میچ فکسنگ کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی کرکٹ کرپشن کے بارے میں رمیز راجہ کا ہمیشہ سے واضح اور دو ٹوک موقف رہا ہے کہ جو بھی کرکٹر فکسنگ میں ملوث پایا جائے اسے دوبارہ پاکستان کی طرف سے کھلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے فیکٹ نمبر بارہ مائک اور کمنٹری سے دوستی رمیز راجہ نے بحیثیت کرکٹر کیریئر ختم ہونے کے بعد مائک سے ایسی دوستی کی کہ یہ دوستی آج تک برقرار ہے کیونکہ کرکٹ شائقین ان کی کمنٹری اور تفسرے کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی کمنٹری کے سب سے زیادہ مشہور ہونے والے الفاظ شاہد آفریدی یو بیوٹی ہیں ان کے بولے گئے یہ الفاظ اس وقت مشہور ہوئے تھے جب آفریدی نے انڈیا کے خلاف دو لگتار چھکے مار کر فتح دلوائی تھی فیکٹ نمبر تیرہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے رمیز راجہ کی پرانی وابستگی رمیز راجہ نے نہ صرف اپنی بیشتر کرکٹ کذافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلی بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی ہیڈ کوارٹر بھی ان کے لیے نیا نہیں ہے کیونکہ سن دوزار کی دعائی کے آوائل میں وہ ریٹائیڈ لیفٹیننٹ جنرل توکیر زیاہ کے دور میں بورڈ کی ایڈوائزری کونسل کے رکن رہ چکے جبکہ سن دوزار چار میں پی سی بی چیئرمین شہریار خان کے دور میں رمیز راجہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں اس دوران پاکستانی ٹیم کے مشہور کوچ باب وولمر کو پاکستانی ٹیم کے کوچ کے طور پر لانے والے رمیز راجہ ہی تھے جبکہ دوزار چار میں پندرہ سال کے وقفے کے بعد بھارتی ٹیم کا دورہ پاکستان بھی رمیز راجہ کی مرہونے منت تھا لیکن پھر اچانک وہ وقت آیا جب شہریار خان نے ان سے کمنٹری اور کرکٹ بورڈ میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا جس کا نتیجہ رمیز راجہ کے استیفے کی صورت میں سن دوزار چار میں سامنے آیا تھا فیکٹ نمبر چودہ رمیز راجہ نے سب سے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بنا کر تذزیوں اور تفسروں کا آغاز کیا تو اسے بھی لوگوں نے خوب پسند کیا آج ان کے یوٹیوب چینل پر تقریباً پندرہ لاکھ سبسکائبر ہو چکے ہیں فیکٹ نمبر پندرہ آج ایک بار پھر رمیز راجہ عمران خان کے منتخب کردہ پینتیس میں چیئرمین کرکٹ بورڈ کے طور پر خدمات سن انجام دے رہے ہیں تو دوستو یہ تھے رمیز راجہ کے بارے میں دلچسپ اور ناقابل یقین حق آئی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ورڈ سیپ اور دیگر سوچل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تا کہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے